اسلام علیکم قصہ مختصر میں ایک مرتبہ پر خوش آمدد اور آج کا قصہ مختصر ہمارے ملک کے سفارش کلچر کے نام کلچر اس لیے کہ ہمارے ملک میں سفارش یعنی ریفرنس کا ایک بہت بڑا مقام ہو گیا ہے اور تقریبا ہر طرح کے گاموں میں یہ چیز جو بڑا کامن فیکٹر کے طور پر ہمارے سامنے ہوتی ہے تو اسی طرح جب انیمپلائیمنٹ کا ذکر نکلتا ہے اس کے بعد جب انیمپلائیمنٹ کے مواقع کا نکلتا ہے بے شک وہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جابز بغیرہ ہو یا کسی بھی قسم کا کام ہو لیکن اس میں ہم پتہ نہیں کیوں ہماری ایک سائکی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ ہم وہ جو سفارش کا انصر ہے وہ شامل ضرور رکھتے ہیں حالانکہ ہم بڑا رونا روتے ہیں کہ ملک میں میرٹ نہیں رہی میرٹ کا جنازہ ہے سارا دھوم سے نکلے یہ اس طرح کی دعائیاں ہم دیتے ہیں لیکن ہم نے کب کوشش کی ہے کہ اگر ہم پتہ کرنے کے لئے ایڈی تینگ تو اس میں ہم تھوڑا بہت میرٹ کا رکھ لیں چانس بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر میرٹ ہوتی بھی ہے تو وہاں پر بھی ہم بیٹھ کے نوٹ فرم ڈیریکٹ چینلز لیکن انڈیریکٹ لی بھی ہم کہیں نہ کہیں سے یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارا کوئی اگر ہم بڑی اسام لوگت میں بولند کے جگاڑ لگ جائے تو یہ چیز کہیں نہ کہیں مطلب ہر شخص کے اندر میں ہی ہے بکرز ہماری سوسائیٹی کے اندر یہ ایک چیز ایک نام بن کے اوپری ہے ایک ویلیو بن کے اوپری ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت ایک نیگیٹیو جو بہیوئیر ہے اور یہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ میرٹ تو چلے ٹھیک ہے پریویل کرنا یا نہ کرنا یہ تو ایک بہت دور کی بحث ہے لیکن ہم اپنے طور پر اپنے تائیں اس کو اسٹارٹ تو کر کے دیکھیں اور اپنے اندر سے اس چیز کو نکال کر باہر پینک کر تو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہاں سے شروعات ہو جائے لیٹس سپوز میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دوں کہ ابھی چونکہ کراچی تو یہ چیزیں بہت ہمارے سامنے آتی ہیں اور سمٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت برا بھی لگتا ہے لیکن کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو انیمپلائمنٹ ریشو ہے ہمارے کنٹری میں وہ بہت زیادہ ہے اور جو انیمپلائمنٹ کے مارے ہیں ہم ان کی فیلنگز کو بھی سمجھ رہے ہیں لیکن اگر دیکھیں کہ انیمپلائمنٹ کے مارے ہوئے تو ہم سب ہیں میں ہوں یا آپ ہیں جو یہ سن رہے ہیں اگر آپ کو گورنمنٹ جاب نہیں ہے تو انیمپلائمنٹ کے مارے آپ بھی ہیں ریزن یہ ہے کہ پڑھ لکھ سکتا ہوں لیکن ایم نوٹ ہیونگا گورنمنٹ جاب آلوہ اپیرد ان سی ایس ایس لیکن میں کریک نہیں کر سکا ٹھیک ہے نہیں کر سکا تو اب مجھے یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے رستے ہیں میں خود کوشش کر دوں کرج کر دوں ہو سکتا ہے کہ میں اپنا راستہ خود بنا لوں اور شاید ایک ایسا راستہ بنا لوں جس میں میں دوسروں کو بھی اکومنڈیٹ کر سکوں لیکن نہیں ہمارے پاس ایسا نہیں ہوتا ہم ایک سفارش کریں گے کہیں سے جگار دیکھیں گے اور حد تل امکان کوشش ہوگی کہ ہم کہیں نہ کہیں پر ایسی جگہ ایڈجسٹ ہو جائیں جہاں پر ہم لکیر کے فقیر ہی بنے رہے ہیں اسی طرح میں کچھ عرصہ پہلے مجھے ایک فیس بک میسنجر کے تھروں کسی نے ایکسس کیا اور میرے کسی جاننے والے دور کے کسی جاننے والے کے لیے پوچھا کہ آپ ان کو جانتے ہیں میں نے کہا میں جانتا ہی ہوں لیکن کوئی ایسا چتنا لنک نہیں ہے میرے ساتھ ان کا تو اوپر سے انہوں نے بڑی رویداد لکھے اپنی سینٹ کر دی کہ میں فلا جگہ اپلائک کرنے لگا ہوں اور وہاں پر جو ہیڈ بیٹھے ہیں وہ جو آپ کا کانٹیکٹ ہیں ان کے فرینڈ ہیں اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ ان سے ڈسکس کریں کہ پھر وہ میری اپوائنٹمنٹ وہاں پر ہو جائے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں مطلب ایک بندہ جس کے ساتھ میرا دور تک کوئی ایساچ لنک ہے نہیں بس ایک جان پہچان ہے اور اس کا دوست جو وہاں پر اس پزیشن پر بیٹھا ہے جو وہاں پر ریکروٹ کر رہا ہے بندے اپلائے کرنے والا بندہ انڈیریکلی یعنی دیکھیں ہم چینل وہ کہاں سے ٹوٹ رہا ہے مینز کہ ہم اس حد تک فارنگ ہیں کہ ہمارا دماغ اتنا ایکسٹرارٹنریلی کام کرتا ہے تو کیوں نہ ہم یہ جو ہماری ایبیلیٹیز ہیں یہ کچھ ایسے پلیٹ فارمز پر لگائیں جہاں پر ہم اپنا راستہ خود بنا سکیں اسی طرح یہ کا اور واقعہ میری ذہب میں آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ قبلے دوست نے مجھے ایکسس کی اور انہوں نے کہا کہ میرے ایک فرینڈ ہیں جن کو ایمپلائیمنٹ چاہیے آپ ہیلپ کر دیں ٹھیک ہے میں نے ان سے ڈیٹیلز لیں کہ میں نے کہا کوشش کریں گے اگر کانس چانس مل گیا تو کریں گے I was expecting کہ he is unemployed جس کے لیے وہ بول رہا ہے لیکن I was also surprised جب میں نے یہ سنا کہ وہ ایک ملٹینیشنل کمپنی میں بطور ریجنل ہیٹ کام کر رہے تھے so he wanted to switch to an other company تو اب یہ بھی situation میرے ذہن میں سمجھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ unemployed ہیں لیکن ہمارے پاس ہے سفارش کا کہیں نہ کہیں سے ہم چینل ڈون لیں گے تو بس ٹھیک ہے لگا لیں گے اب اس طرح کے واقعات میں یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس opportunity ہے جہاں پر ہم کسی ایسے بندے کو adjust کر سکتے ہیں جو deserving ہے جس کے گھر کے حالات خراب ہیں اور جس کے جو گھر کا چولا ہے وہ dependent ہے اس کی روزی روٹی کے اوپر تو اس بندے کو chance دلوانا چاہیے لیکن جب دیکھتے ہیں کہ پھر اس حد تک ہمارے جو ایڈگرد لوگ بس رہے ہیں یا even starting from myself جب میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز کہیں نہ کہیں پر ہوگی یہ اور بات ہے کہ ہم اس چیز کو admit کریں یا نہ کریں لیکن ہوگی لازمی ہوگی because we are part of this society تو اس طرح کے لوگ بہت سارے آپ کے بھی ایڈگرد ہوں گے میری ایڈگرد تو بہت سارے ہیں میں نے ابھی بھی بتا لیا تو آج کے قصہ مقصد یہ تھا کہ میرٹ کا جنازہ ہے ٹھیک ہے مانتے ہیں جہاں دیکھیں جنازہ ہے لیکن میں بڑی یہ بات جہاں بیٹھتا ہوں کرتا ہوں دوستوں کے circles میں بھی کہ CSS کو ہی دیکھ لیں کہ CSS کے exam میں یا پھر جو ہماری provincial جو PCS وغیرہ ہیں ان کے exams میں دیکھیں کہ آپ ہر سال جو ہے وہ turn out students کا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے competition بڑھتا جا رہا ہے جبکہ جو passing ratio ہے وہ بہت decline کر رہا ہے نیچے آ رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی reason یہی ہے کہ unemployed جو youth ہے وہ بہت زیادہ اس میں حصہ لے رہی ہے اور اچھی بات لینا چاہیے یہ جو competitive exams ہیں ان میں اپنی قسمت آزمانی چاہیے اور ان میں بھی دیکھیں کہ کافی exams ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے merit پر پاس ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ individuals دس میں سے تین بھی ایسے ہوں گے جو پھر بکرز وہ تو ایک بڑا نام والا ادارہ ہے لیکن css کے حوالے سے میں نے بات کی تو اسی طرح کہ واقعات بہت سارے اگر ہم سوچیں تو ہمارے ذہن میں آئیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے merit پر بھی کوئی ایسا contact ہو کوئی ایسا واقعہ ہو جو غیر ضروری طور پر اس چیز کا بہت عادی ہو اپنا experience وہ ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں share کریں اور کوشش یہ کریں کہ جو بھی لوگ ہیں ان کو اتنا educate کریں کہ اگر تھوڑا بہت ہی آپ اپنا راستہ خود بنا سکتے ہیں تو at least آپ خود بھی سفارش نہ کریں نہ سنے اور نہ کسی کو بادر کریں کہ وہ آگے آپ گے یونیٹیو ٹی وی کے سیگمنٹ قصہ مختصر میں اور اس طرح کے واقعات اگر آپ کے ذہن میں آ رہے تو کمنٹ باکس میں share کریں یا اس طرح کے اور نیگیٹیو بیہیوئیرز جو ہمارے society میں ہیں ان پر جو آپ کے خیالات ہیں کمنٹ باکس میں share کریں چینل کو subscribe کریں ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو share کریں تاکہ ایسی طرح کے experience ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے سیکھ سکتا ہے کہ at least دو لوگوں کی زندگی میں تھوڑا سا difference آ جائے